اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہمارے کچن میں سینڈوچ بن رہے ہیں تو انگریڈینٹس میں آپ کو بزاتے ہیں یہ میں نے دو آلو لے لیے ہیں درمیانے سا اس کے انہیں میں نے بوائل کر لیے میں نے بوائل کر کے رکھے ہوتی ہیں کیونکہ بچوں کو لنچ میں بنا کے دیتی ہوں سینڈوچ وغیرہ تو میرے رکھے ہوئے تھے تو بس شام کو ہمارا موربن کے چائے کے ساتھ میں یہ بنا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیٰ ان کو میں شرس دینا میش کر لوں گی شرس دینا میں نے آلووں کو میش کر لیے آپ ہنڈ سے بھی چیک کریں انہیں ہنڈ سے بھی ہم کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ ہے اور اگر کوئی لمس ہوگا رہے گئے تو آپ انہیں ہنڈ سے کر لیں اور یہ میں نے نا سالڈ لے لیا اور میں نے ریڈ سی لی پاونڈر لے لیا اور تھوڑی سی میں نے جو ہے بلیک پپر لے لی ہاف آف ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا نمک بچا لوں گی کہ زیادہ نہ وہ کام ہو جائے شملہ میرز کٹ کر لیا اور یہ میرے پاس کچھ سیڑڈ اور گات جل میں نے کٹ کر لیا آپ سبز میرچیں بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بچوں نے کھانے میں نہیں ڈالوں گی اور نہ میں انہیں علیدہ جسی اس نے کھانا ہے وہ میں علیدہ کروں گی کیونکہ سب بچے نہیں کھاتے ہیں تو میں آپ سیٹ کرتی ہیں ان کو دیکھیں میں نے بیادی اس میں رکھی پریڈ میں اور ہم اس کے میں لگاتے ہیں کیچپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں تھوڑی سوڑی مایونیز لگا دوں گی آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھا بھی بس دیکھیں یہ میں نے مائونیز اور کیچے اچھا بھی بس یہ میں نے آلو لے لیے ہیں بہت آسان سے یہ میں سیٹی بنا رہی ہوں آپ بچوں کو لانٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ہر گھر میں یہ آلو بریڈ ہر چیز موجود ہے ہمارے گھر میں صحیح ہم نے سا پوچھ لیا کوئی بار سے نہیں ہم نے دائے یہ میں نے دوسرے پر تھوڑا سا آلو اور یہ پیاس گاڈر اس میں کچھ نہیں لگاؤں گی یہ ہم ایسے ہی بنائیں گے اور اس پر میں نے یہ گاجر اور سیلڈ اور پیاس وغیرہ لگا دی ہے ہم نے کوئی ان کے کنارے کٹ وغیرہ نہیں کرنے یہ بہت پیارا سا پین رکھ دی ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا بٹر لگا دی ہے پین ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اور میں یہ اس کو نہ رکھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سائیڈوں کو چینج کرتے ہوئے ان کو گولڈن گراؤن ہم نے کرنا ہے بہت زبردست آپ ضرور پرائی کیجئے کہ بہت زبردست بانتے ہیں اچھے یہ ہمارے سینڈویش تیار ہو گئے ہیں انہیں میں نکالوں گے ہم اور رکھیں گے اس میں دیکھیں یہ ہمارے ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کی کٹن کر لیں گے جس طرح آپ کو پسند ہے آپ اس طرح کر لیں میں اس طرح کروں گے بسم اللہ ہم نے اس کو بہت زیادہ دبانا نہیں کیونکہ پھر جو والو ہے نا وہ ہمارے جو ہے باہر آجیں گے اور جو ہے بریڈ نا وہ اس کی شیف تھوڑی سے خراب ہو جائے گی ہمیں بہت ہلکے ہند سے اس کو کٹیں کیے یہ نا میں ایک ویجی والا بنا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسی میں میں مکس کروں گے اور تھوڑا ہم سالیڈ اور یہ باجے ہیں اچھا پورا مائی و نیز لگا دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا کلر ہو ہمارا سینڈویش بان رہے اگر آپ ایک مکارا پسندے تو آپ وہ بھی ساتھ ہی نا مطلب یہ آلو ہے لگا کے اوپر ایک بھی رکھیں پھر اسے تھوڑا سا گورڈن براؤن کر لیں ہاں دوسرے پیس پہ بھی مائی و نیز اور کچپ لگا دیئے اور اسے ہم کبر کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بھی میں نے سیکھ لوں گی دالا ہے پہی ہیٹ ہو چکے اور ایک یہ میں نے ویسے آلو اللہ مطلب اس میں ہم نے بیچی ہوگارا نہیں لگائی یہ بھی ہماری سینڈویچ سے دیکھیں گورڈن براؤن ہو گئے اور میں فلیم آف کر رہیم اور میں انہیں پلیٹ میں نکال ہوں گے بسم اللہ دیکھیں یہ ہمارے ایزی سے بہت آسانی سے بہت جلدی میں مطلب پانچ دس منٹ میں آلو بائل کرتے ہیں بس یہ پانچ دس منٹ میں ہمارے سینڈویچ تیار ہو گئے ہیں آلو کے سینڈویچ ہیں لیکن چکن سے بہت زیادہ ان کا ٹیسٹ زیادہ چکن سے زیادہ ہے بچوں کا بلنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور بیسے بھی شام کی چائے کے ساتھ جب آپ کا دل چاہ رہا ہو یا کھانا کھانے کو نہ دل چاہ رہا ہو تو ابھی ہمارا بھی کھانا کھانے کو نہیں دل چاہ رہا تھا تو میں نے یہ چائے کے ساتھ بنائے بہت زبردست ماشاءاللہ ٹیسٹ میں بھی بہت ریچ ہیں تو اگر میری یہ ریسپی پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ اگلی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں